فہد قریشی بلاخر کسی نے پانی کے مسئلے کے حوالے سے بات کی آپ سنے تھے بلاول بھٹو کو کس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے پانی کے مسئلے کے حوالے سے ناظرین نوے کی دہائی میں ہم نے گیس اور بجلی پر فوکس نہیں کیا آج ہم نہ گیس میں خود کفیل ہیں نہ بجلی کے معاملے میں خود کفیل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے مسئلے پر ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں پانی کا بہران شدید ہوتا جائے گا پاکستان میں پانی کی قلت اس قدر بڑھ جائے گی کہ خدا نہ خواستہ قہد سالی کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے ایکسپرٹ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو اور پاکستان کو اس طرح تگر دہشتگردی سے بھی بڑا کوئی خطرہ لاحق ہے تو وہ پانی کا ایشو ہے اسلام آباد میں پانی کا سنگین کرائیسز ہے سندھ کے اندر انٹیر سندھ میں خاص طور پر کاشتکار پریشان ہیں رو رہے ہیں راولپنڈی کے شہریوں کو فضلے والا پانی ملایا جارہا اس کو تصاویری ثبوت میرے پاس موجود ہیں آج آپ کو دکھاؤں گی پروگرام میں ٹیون ان رہیے گا بلوچستان میں ابھی گوادر وزٹ کی تھی کچھ دن کے بعد آپ میرا پروگرام بھی دکھیں گوادر کے اندر لوگ بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں عربوں کے منصوبے لگ رہے ہیں لیکن گوادر کے شہریوں کے پاس پانی نہیں ہے یہی حال پنجاب میں اور پورے پاکستان کا ہے فوکس نہیں ہے ہمارے پاس ہماری جو قومی آبی پالیسی ہے وہی موجود نہیں ہے نیشنل ووٹر پالیسی ابھی ریسنٹلی اس کے اوپر کام شروع ہوا لیکن سندھ تاس معایدہ ہم روز سن رہے ہیں کہ بھارت ڈیمز پر ڈیمز بنایا جارہا پاکستان ڈیمز نہیں بنا رہا ہے کیونکہ ہم اپنا پانی سٹوری نہیں کرتے اور بھارت یہ جواز دیتا ہے کہ جی وہ پانی تو ضائع ہی ہو جانا ہے کیوں نہ ہم اس کی اوپر ڈیمز بنا لیں ڈاکیمنٹری ایویجنس میرے پاس موجود ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے جس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھارت کے ساتھ اس ایشیو کو قانونی طور پر ٹیک اپ نہ کرنے میں خود پاکستانی حکام ملوث ہیں فارمر انڈس وارٹر کمیشنر جو ہے پاکستان کے وہ اس کے ادھر ملوث ہیں جان بوچ کر تاخیری حربیں ڈیلائنگ ٹیکٹک سے اختیار کیے گئے تاکہ قانونی طور پر اس کیس کو نہ لڑا جائے ایک ورلڈ بینک کو لیٹر بار بار لکھ دیا جاتا ہے کہ جی بھارت ڈیم بنا رہا ہے اور ورلڈ بینک پہلے ہی سے یہ کہہ چکا ہے کہ سالسی کے لیے ہم موجود نہیں ہیں یا آپسی آپ دونوں کا معاملہ مل بیٹھ کر اس کو حل کریں لیکن ہیڈ لائنز میں رہنے کے لیے ہم بار بار ورلڈ بینک کو لیٹر لکھے جاتے ہیں جبکہ قانونی محاذ ہم نہیں اختیار کٹے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو اس میں افسران ہیں وہ خود اس کے اندر ملوث ہیں اس کے داکیمنٹری ایویڈنس آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح سے بھارت کو کھلے چھٹی دینے میں پاکستانی حکام ملوث ہے اور جانبوچ کر قانونی چارجوئی سے گریز کیا جائے کہ سندتاس معاہدے میں بھارت کو جو کھلے چھٹی دی گئی ہے وہ پاکستانی حکام نے خود دی ہے ڈیلینگ ٹیکٹکس کی مد میں قانونی چارجوئی نہ اختیار کر کے کیا کہیں گے یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے کہ انڈس وارٹر جو صابق کمیشنر ہیں مرزا آصف ویگ انہوں نے ڈیلیبریٹلی اپنی پوزیشن کو اس کا ٹائم ڈیوریشن بڑھانے کے لیے انہوں نے تاریخی حربیں استعمال کیے اور بجائے اس کے کہ وہ نیوٹرل ایکسپرٹ کی جانب ڈسکشن جاتی جو کہ پہلے آلیڈی ڈسکشن جو کشن گنگا کیس میں تھی وہ پاکستان کے فیور میں تھی اور کافی حد تک پاکستان کے حق میں فیصلہ بھی آیا لیکن انہوں نے باقی جو معاملات کی چارہ جو ہی ہے اس کے لیے کوٹ آف آب ایٹریشن کا فیصلہ کیا جو کہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہوئی حالکہ تمام جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے اس بات پر زور پر زور دیا کہ نیوٹرل ایکسپرٹ ہمارے حق میں ہیں اور پہلے ہی ہمارے حق میں فیصلہ آ چکا ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے لیکن صرف یہ کہ وہ ڈیلینگ ٹیکٹس اپنا جو دورانیا تھا وہ بڑھانا چاہتے تھے انہوں نے اس کے لیے کیا جس سے سرکاری خزانے کو عرب و روپے کا نقصان ہوا اور آج آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ پورے ملک میں پانی کی قلت آ رہی ہے اس میں ایک بڑا مشہور کال ہے کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن کوئی سانو مرندہ شوق بھی سی یہ سب سے ضروری ہے کہ ہم ہر چیز ایک اپنے دشمن کی اوپر ایک نیبرنگ کنٹری کے اوپر بلیم کرتے ہم خود بھی اپنا کیس پراپرلی پریزنٹ نہیں کر پاتے اب اوورال جو سیچویشن ہے اس کے اندر انڈیا کا دیفنیٹلی ایک رول ہے کلائمٹ چینج کا بھی بہت فیکٹر ہے کہ ہمارے جو رین فال پیٹنز ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں ہماری عبادی دو سو سات جو ملین ہے اس سے بھی زیادہ چلی گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو زیر زمین زخائر ہیں وہ اگزاست ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی گراؤن ووٹر ایکٹ نہیں ہے ہماری نیشنل ووٹر پالیسی جو کہ آپ کے سامنے ہیں سرطا جی صاحب نے یہ کیا کہ مسترد کی کہ جناب اس کے اندر سبجیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے اس کے اندر سستینیبل ڈیولیپمنٹ گولز کا ذکر نہیں اس کے اندر دوسری انوارمنٹل جو ایگریمنٹس ہیں ان کا ذکر نہیں جو پاکستان جن کا سگنیٹری ہے اگر ہم اپنی پالیسی کو انکلوسیو نہیں بنائیں گے سٹیک ہولڈر کنسلٹیشن نہیں کریں گے سیبل سوائٹی کو آن بورڈ نہیں لیں گے اس طرح کے مسائل شدید سے شدید تر ہوتی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے ابو بکر سنتاس معایدے کے حوالے سے سپسٹیفک لی یہ صورتحال بنتی ہے کہ ہمارے سابق انڈرس وارٹر کمیشنر نے عوضے میں ایکسٹینشن لینے کے لیے اس معاملے کو آربیٹریشن کی طرف لے کر گئے قانونی چارہ جو ہی نہیں کی سر اور کیا کیا گھپلے ہیں سر اس معاملے کے اندر خاص طور پر انڈرس وارٹر ٹویٹی کے حوالے سے ہم ابھی ذرا گفتگو کر رہے ہیں ہم بار بار یہ کہتے ہیں بھارت ہمارے پانی پر قبضہ کر رہے ہیں کیسا یہ ہے دیکھیں جو بات ہوتی ہے کہ جب آپ خود پرفارم نہیں کر پاتے تو پھر آپ کسی پر تو بھلیم کرنا ہوتا ہے پھر ہمارے لئے آسان ٹارگٹ بھارت ہے آسان ٹارگٹ ہے نا کہ جو بھی کرنا ہے کہ دشمن پر ڈال دو یعنی کہ اس نے یہ کیا ہماری نگوسیشن پاورس کیسے سٹرانگ ہو سکتی ہیں کہ ہماری نگوسیشن جو ٹیمز ہیں وہ سٹرانگ ہو جب ہماری وہاں پوائنمنٹس ہوتی ہیں وہ پلٹیکل ہوتی ہیں نہ کہ وہ ٹیکنیکل سٹاف پہ ہوتی موسٹ آف دا ٹائم جب ان کا نیچے سٹاف ہوتا ہے کہ وہ اتنا کیپیبل نہیں ہوتا کہ وہ ایشو کو کمپنی ہنٹ کر سکے ایون ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ چیز کو کمپنی ہنٹ نہیں کر سکتے کہ وارٹر زندگی ہے انسان کی جو ابتدا ہوتی ہے زندگی کی وہ پانی سے ہے بجلی کیوں پر ہمیں فوکس ہے گیس کیوں پر ہمارا فوکس ہے ان کے بغیر ہم زندگی رہ لیں گے دیکھیں بجلی ہم پانی سے لے سکتے ہیں ہائیڈرو بنائے دو اگری کلچر فوڈ پانی سے لے سکتے ہیں اگر ہم نے اچھا پینے کے لیے لینا ہے تو پانی ہے سارا کچھ پانی بھی ہمیں انڈسٹری پانی رہ لے اسی کو فوکس ہوگا مگر اس کو پلٹسائز کرنے میں نہ کہ اس کو سالو کرنے میں اب انڈسٹری ٹریٹی ہے اس کو کہتے ہیں دنیا کا ون آف ڈی بیسٹ ٹریٹی ہے اس نے تین جنگوں کو بھی سسٹین کیا نائنٹی سکٹی فائیو کو سیونٹی وان کو کارگل کو سارے نیچے دمائے جتنا بھی ہوتا رہا سسٹین کیا اور اس کو اب چلنا چاہیے مگر بات ہے کہ ہمارے طرف سے اتنے کمزوری آتی ہے ہم اس کو پرزنڈ نہیں کر ساتے فاکس نیمبر بھگلی آر میں جب سائز کی بات کر رہے تھے انہیں انوارمنٹر پلی لی انہیں کیس کا اگزیمپل دی کہ جو یورا گائے اور برازیل اور ارگنٹینو والوں نے کیا تھا وہ پلی دی اگر انڈیا وہ پلی دے کے کہ سلٹنگ زیادہ ہو رہی ہے اس ویسے ہم اس کا سائز کے تھوڑا چی بات ہے تو کیا ہم اسٹرن ریورز کا بات نہیں کہا ساتے اس کی تو پوری کیا وہ بھی ہماری سوک رہی ہیں وہ سارا سوک ہے لیکن اگر وہی بات آجت ہے ہم نے ٹیک اپ نہیں کیا قانونی طور کیونکہ اس لئے نہیں کیا کہ ہماری کیپی بیلٹی نہیں ہے ہماری پلیٹیکل ویل نہیں ہے ہماری ایک چیز میں کیپی بیلٹی ہم کسی بھی شی کو پریٹر سائز کر کے انٹرنل اس پر لڑائی کرتے رہے انڈرس وارٹر ٹریٹی ہمیں بہت ساری گرانٹیز دیتے ہیں اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے فائٹ کریں اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو سمجھیں ایون انڈرس وارٹر ٹریٹی میں جو لکھا ہوا ہے ایک کلاس ہے کہ ہم فیوچر نگوسیشنز بھی کہا ساتھ ہیں پرابلم امرج ہو ہم اس پر کیا بات جانیں گے ہم پیچھے سے بھی لگے ہوئے ہیں جو بات کہہ رہے ہیں میں دیکھیں میرے پاس کوئی ایویڈنس اثبوت نہیں جو بھی بات کر رہے تھے ہمارے پاس دستاویزات موجود ہے میں کچھ ہی در میں دکھاؤں گی بھی جس میں منٹس اف دی میٹنگز اور یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے کس طریقے سے آربیٹریشن کی طرف جی معاملے کو لے کر جائے لیکن قانونی چارہ جو اختیار نہ کیجئے سابق انڈرس وارٹر کمیشنر جو ہیں انہوں نے جانبوچ کر یہ کیا کہ اپنے عوضے میں ایکسٹینشن لینے کے لیے انہوں نے اس معاملے کو قانونی طور پر چیک اپ نہیں کیا اس سے پیچھے چل جائیں میں اس سے پہلے والے جب وارٹر کمیشنر تھے وہ کام بیٹھے ہوئے اس وقت آپ کو بتا سکتا مجھے وہ کام پہنے جو بات لیشنر دکھائیں جی دکھائیں بالکل ٹھیک ہے اب بگر ان دکیمٹس کے اوپر بات کیجے گا یہ بہت ضروری ہے یہ میں منشن کرنا چاہوں گا اسی کلاس نمبر 2020 جو کہتی ہے کہ the idea had been to implement a favorable arbitration award through a neutral expert and at some point however the final award was rendered in december 2013 پاکستان ڈسائیڈ it would take the remaining question to the court of arbitration سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے آپ کے ایکسپرٹس کو پتا ہے کہ ہمارا کیس ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کے تھروں سٹرونگ ہے یہ ڈاکیمنٹس یہ سامنے ہیں یہ میں شیئر بھی کر سکتا ہوں یہ جو ارسا کی طرف سے جو سینئر افسران ہیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کونفیدینشیلیٹی کی بنات پر شیئر کی اور اس میں انہوں نے کلیرلی کٹیگوریکلی منشنڈ ہے کہ جناب نیوٹرل ایکسپرٹ کے تھروں ہم جاتے ہمارا کیس ٹرونگ تھا ہم جیت سکتے تھے لیکن جو court of arbitration میں جانے کی جزید تھی وہ سابق انڈرس وارٹر کمیشنر مرزا آسیر بیک کی وجہ سے تھی جس کی وجہ سے ہم نے اپنا قیمتی وقت کھو دیا اور انڈیا وہ کشنگنگا ڈیم بنانے پر کامیاب ہو گیا یہ ہوتا ہے کسی نلائک بندے کو کسی انسٹیوشن کا ہیڈ بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نلائک آدمی اپنی نلائکی شپانے کے لیے وہ کسی کام کے بندے کو آگے نہیں آنے دیتا تو اب یہ اٹلیس ناظرین ہم نے آج آپ کو پروگرام میں ہم سب میں انکشاف آپ کو کر دیا کہ اگر انڈرس وارٹر ٹریچر کی بات ہوتی ہے اور ہماری نائلی کی بات ہوتی نائلی نہیں ہے جان بوچ کر یہ کرمنل نیگلیجنسز کو آپ کہہ سکتے ہیں جان بوچ کر یہ مجرمانہ غفلہ جو ہے وہ اپنائی گئی ہے دوسرے موضوع کے حوالے سے بھی آتے ہیں سارے موضوعات ہم نے ٹچ کرنا ہے مصد فیصل کچیلو صاحب موجود ہے جی کاشکار ہیں اور مینگو مینگوز جو ہے یہ گروہ کرتے ہیں اور کچیلو فارمز کے نام سے ان کے فارمز بھی ہیں کچیلو صاحب انٹیریر سندھ کے اندر کیا ایشو ہے فارمز کو اور مسئلہ کیا ہے ویدر سوٹیبل نہیں ہے پانی ہے نہیں گلوبل وارمنگ ہے بھارت کو موردل زام چھلائیں گے یا کسے آپ کو سوروار سمجھتے ہیں سیاستدانوں کو حکومت کو کہ پانی ہے لیکن مل نہیں پا رہا جی کچیلو صاحب آپ سن سکتے ہیں آپ کے آواز نہیں آ رہی جی کچیلو صاحب اگر آپ نے میرا سوال سنا ہو تو جی اسلام علیکم یہ جو آپ نے سبجیکٹ کیا ہے جی جی میں نے اوورال میں نے آپ کا سوال سمجھ بھی لیا اور سن بھی لیا آپ کہہ رہی ہیں کہ بیسکلی ہمیں کیا مسائل ہیں تو یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور اس میں بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن ابھی چند کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا سویر جو ہمارے پاس ابھی پرابلم ہے وہ ہے پانی کا ایک تو وہ ہے اور دوسرا شگر کین کرائسس جو شاید میرے پچیس سال کے کریئر میں اتنا سویر نہیں میں نے دیکھا جتنا اس سال ہوا ہے اور اس میں کوٹ کے کنٹیمٹ بھی ہوا ہے مل اونرز کی وجہ سے ہمیں جو ریٹ مل رہا تھا جو کوٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا ون سکسٹی کا وہ کنٹیمٹ میں انہوں نے ہمیں ون تھرٹی دیا ہے یہ بھی ہے پلس اس میں جو ان کو مل دیر سے کھولی ہیں جو جلدی کھولنی تھی دیر سے کھولی ہیں تو اس سے فارمر کو بہت سارا نقصان ہے یہ تو کافی بڑا ایشو ہے جس پہ میرے خیال سے جو بھی لوگ اخبار پڑھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس پہ بہت جلسے جلوس بھی ہوئے پلس اس پہ بہت لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا لیکن وہ بلکل حل نہیں ہوا ملے گا اس کا بھی کوئی نہیں ہے تو یہ ویری انسٹیبل یہ ایک حالات ہیں پانی کے حوالے سے بتائیے گا پانی کے حوالے سے پانی کی کمی کے حوالے سے سندھ کا اکام ہاری سندھ کا اکام کاشتکار کیسے متاثر ہو رہے ہیں دیکھیں جی پانی تو سیدھی سی بات ہے اس فار ایگری کلچر اس کنسرن تو وہ تو پانی نہیں ہوگا تو ایگری کلچر کا تو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا تو ابھی جو سویر شوٹیج ہے وہ اس میں دو تین چیزیں آتی ہیں ایک تو جیسے کچھ دوستوں نے ڈسکس کیا کہ انڈیا اور پاکستان کا آپس میں جو معاہدہ تھا وہ آنر نہیں ہو رہا اور کیوں نہیں ہو رہا اور جو بھی اس میں فیکٹرز ہیں اس کے بعد اگر ہم آئیں تو جو ہمیں پانی مل بھی رہا ہے اس میں صوبوں کا جو دسٹیبیوشن ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ نائنٹی ون اکارڈ جو ہوا تھا اس کو بھی آنر نہیں کر رہے ٹھیک ہے نا جی اب جیسے میرے پاس کچھ میں نے تھوڑی سی اس میں ریسرچ بھی کی اور تھوڑے میرے پاس آداد و شمار بھی ہیں کہ دیکھیں ابھی تربیلہ ڈیم جو ہے اس میں سے سندھ کو تقریباً دس دنوں میں ملنے والے ہیں اراؤنڈ تھرٹی ون تھاؤزن کیو سک اور یہ اس کے بعد یہ جو ہے